ویلکم تو کمیسٹری پلینٹ آج ہم یوریا فارمل ڈہیڈ ریزن پرپیر کرنے والے ہیں میرے ساتھ میں ایز یوزول ایجاز صاحب ہیں جو یہ پریٹکل میرے ساتھ پر فارم کریں گے اور اس پریٹکل کو کرنے کے لئے آپ کے پاس میں ہونا چاہیے فورٹی پرسنٹ فارمل ڈہیڈ سلوشن اور ہونا چاہیے آپ کے پاس میں یوریا اور ڈسٹل وارٹر دو بیکرس لگیں گے ایک کونیکل پلاس لگے گا اور میجنگ سلنڈر کی ضرورت پڑے گی اور سلفیوری کے سر کی ضرورت پڑتی ہے اس میں اب میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ پریٹکل کرتے کیسے سب سے پہلے ہم لیں گے یوریا پانچ گرام بولیں گے ہم ہنڈر ایمل بیکر میں پانچ گرام یوریا اس میں ہم ایڈ کریں گے پھائی ایمل فورٹی پرسنٹ فارمل ڈہیڈ اور اس کو سٹائر کریں گے جنٹلی ایک گلاس راڑ سے تاکہ ایک سیچوریٹڈ سلوشن تیار ہو جائے یہ اس میں پیش جیسا بن رہا ہے لیکن یہ ڈیزولو نہیں ہو رہا ہے پورا تو اگر یہ ڈیزولو نہیں ہوا اچھی طرح سے تو آپ کیا کریں گے آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ڈیزولو ہو جائے بس تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے یہ کوئی سپر سیچوریٹڈ سلوشن بن گیا یہ آپ ایک دو ڈراب سی وارڈ لیں گے تاکہ یہ تھوڑا بہر ڈیزولو ہو جائے یہ دیکھو اس میں پیش جیسا بن گیا ہے یہ پیش سلوشن جو بن گئی ہے آپ اس سلوشن کو آپ ڈیریکٹ ایسی بھی لے سکتے ہیں یا آپ اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو تب تک تھوڑا پانی ایڈ کریں گے جب تک یہ ڈیزولو ہو جائے یعنی آپ ایک ایمل یا ڈیرڈ ایمل پانی اس میں ڈال کے اس کو ڈیزولو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ابھی ڈیزولو کر گئے یہ آلموز ڈیزولو ہو گیا ہے یہ کلیر سلوشن بن گیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈروپ وائز لیکن وہ بھی بہت کیئر فلی کریں گے ہم بہت سلوڑی یہ آپ دیکھو کیسے ہم ایڈ کر رہے ہیں بہت سلوڑی ایڈ کر رہے ہیں بیٹر رہے گا کہ اگر آپ گلاس راڈ پہ لیں گے یہ اور گلاس راڈ پہ جتنا چپکا ہوا ہوگا جتنا ہی آپ بیکر کے بال کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیرے دیرے یہ ایک ڈروپ ہلے ایڈ کر دیا ابھی دوسرا ڈروپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں لیکن بہت کیئر فلی ایڈ کرنا ہے بہت سلوڑی ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم کیسے ایڈ کر رہے ہیں بس 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 یہ بھی ایڈ ہو رہا ہے اور اس کو ہم ایک پھوڑا سا شیک کریں گے سٹائر کریں گے اب ہم اور ایک ڈروپ اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تیسرا ڈروپ یہ ایک تربیڈ سلوشن وائٹ تربیڈ سلوشن میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ہم نے تیسرا ڈروپ ایڈ کیا اب دیکھو ابھی یہ اس کی تربیڈیٹی بڑھ رہی ہے اب ہم اور ایک ڈروپ ایڈ کرتے ہیں تو یہ وائٹ پیسٹ بن جائے گا دیکھو یہ اور ایک ڈروپ ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہم نہیں بول سکتا ہم یہ تیسرا ڈروپ ہے کیونکہ ہم بہت سلوری ایڈ کر رہے ہیں بہت کام ایڈ کر رہے ہیں اس پر اب یہ دیکھو یہ وائٹ پیسٹیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ تربیڈ سلوشن بن گیا اور جتنا آپ سلپیڈی کیسے جس میں زیادہ ایڈ کریں اتنا یہ جلدی کنڈنس ہوتا ہے اور تھک پیسٹ بن جاتا اب یہ تھک پیسٹ بن گیا اب اس میں جو ہی یہ پورا ایڈ ہو جائے گا سلپیڈی کیسے یہ تھک پیسٹ بن گیا یہ ابھی پیسٹ بن گیا پورا گاڑا پیسٹ بن گیا اب اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ خوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کنڈن سی شیئے ریاکشن ہو جاتی ہے اس میں دیکھئے پیسٹ بن گیا اب ہم اس پیسٹ کو فیلٹر کریں گے اس میں پانی ڈالیں گے ڈسٹل وارٹر ڈالیں گے اور اس کو فیلٹر کریں گے اور واش کریں گے ٹھیک ہے یہ پیسٹ بن گیا یہ آپ کا ریزن بن گیا پینائل فورمال ڈہیڈ ریزن یہ پولیمر بن گیا یہ کروس لنکٹ پولیمر ہے اور آپ اس کو کسی بھی سانچے میں ڈال کے کوئی بھی کھلونا اگرہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے دیکھیں یہ وائٹ پیسٹ بن گیا ہے اس وائٹ پیسٹ کو ہم اب واش کریں گے اور فیلٹر کریں گے ٹھیک ہے اس کو فیلٹر کریں گے واش کریں گے اور اس کے بعد میں ہم کسی بھی سانچے میں اس کو ڈال سکتے ہیں واش کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو آپ فیلٹر کریں گے اور اوپر سے دشتل وارٹر سے واش کریں گے تو آپ کو ایک وائٹ جو مٹیریل ملے گا پولیمر مٹیریل جس کو آپ کسی بھی سانچے میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو فیلٹر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں یہ تھک مٹیریل ہے ابھی یہ واش ہو رہا ہے یہ فیلٹرٹ یعنی پانی نیچے آ رہا ہے اور اوپر آپ کا مٹیریل آئے گا جس کو آپ بعد میں سانچے میں ڈال سکتے ہیں یہ میں اس میں پانی تھوڑا ایڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ واش ہو جائے اچھی طرح سے اس میں سے سلفری کے سلک جو ریمیننگ ہوگا وہ باہر نکلنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ فیلٹر ہو گیا واش ہو گیا اب اس میں یہ وائٹ سیمی سالیڈ مٹیریل بن گیا جس کو آپ ڈرائی کر سکتے ہیں فیلٹر پیپرز کی بیچ میں رکھ کے یعنی فیلٹر پیپرز میں کور کر کے اس کو پریس کر کے ڈرائی کر سکتے ہیں اور سالیڈ مٹیریل میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے باہر نکالا یہاں سے فیلٹر پیپرز سے اب کیا کریں گے ہم یہ جو سمی سالیڈ مٹیریل ہے اس کو میں فلٹر پیپر کے بیچ میں رکھ کے یہاں پہ فولڈ کروں گا اور فولڈ کرنے کے بعد میں ہم اس کو پریس کریں گے تاکہ اس میں جو وارٹر ہے وہ باہر آ جائے اور ہمیں ایک سولیڈ مٹیریل مل جائے اور یہ سولیڈ مٹیریل میں کنورٹ ہو جائے گا جس کو ہم کسی بھی سانچے میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ہم نے اس کو پریس کیا اب یہ مٹیریل جو ہے یہ سولیڈ فی ہوا ہوگا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ کو فینول فارمل ڈہیڈ ریزن مل گیا وائٹ سولیڈ جس کو آپ سانچے میں ڈال سکتے ہیں ابھی بھی یہ نرم ہے اس کو آپ سانچے میں ڈال سکتے ہیں اس طرح سے فینول فارمل یوریا فارمل ڈہیڈ ہے یوریا فارمل ڈہیڈ ریزن جو یہ تیار ہو گیا تو آئی ہوپ یہ پریٹکل آپ کو اچھا لگا ہوگا ایزی لگا ہوگا آپ اس کو خود بھی ٹرائے کر سکتے ہیں موسیقی